ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازغر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کے ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازغر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائقہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائقہ اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازغر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کہ فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کہ ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو سدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروا لے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کلسون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیعے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڈنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کیڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کہ فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھنکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسکر کے ذلیے ملیحہ کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیحہ کے گھر جائے گا تو ملیحہ کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیحہ کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب ازگر کڑنیپ کرنے کے بعد جب ملیحہ کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیحہ سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جل تمہارے ساتھ دوسری شادی کروں گا تو ناظرین آپ دیکھیں گے فائزہ ایک مرتبہ پھر اجڑ جائے گی اس کا نہ تو گھر رہے گا نہ ہی پریوار تو کیا وہ فائزہ اپنا بچہ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ آپ دیکھیں گے فاہد کا والد اسغر کے ذلیے ملیہا کو اغوا کروالے گا جب فاہد ملیہا کے گھر جائے گا تو ملیہا کی ماں فاہد کے سامنے ہاتھ جوڑے گی اور کہے گی کہ بیٹا ہم تم سے تمہارے باپ سے کوئی تلق نہیں رکھیں گے صرف تم مجھے میری بیٹی واپس کر دو تو فاہد کل سون سے کہے گا کہ انٹی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں بہت جلد ملیہا کو واپس یہاں لے آؤں گا اور دوسری جانب اسغر کڈ نیپ کرنے کے بعد جب ملیہا کو سیٹھ یزدانی کے پاس پیش کرے گا تو ملیہا سمجھ جائے گی کہ فاہد جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا فاہد کے بابا پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے نمان سارا سے کہے گا میرا فیصلہ غلط تھا میں غلط تھا کہ اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی اور تمہاری محبت کو قبول نہ کیا کاش کہ میں یہ غلطی نہ کرتا مگر اب میں اس غلطی کو صدھار لوں گا مجھے فائزہ کے ساتھ نہیں رہنا میں بہت جلد تمہارے ساتھ نمان کی بہن کو دے پائے گی یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو